اسلام علیکم ناظرین آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جس مسئلے کا شکار ہیں وہ موٹاپا یعنی اوورویٹ ہونا ہے مغربی ممالک میں اس کا شعور اور ادراک تو بہت پہلے سے ہے مگر اب ایشیای ممالک بالخصوص پاکستان میں بھی اس بات کا شعور پہل چکا ہے کہ موٹاپا بہت سی ذہنی اور جسمانی بیماریوں اور مسائل کی جڑھ ہے مگر اس کے شعور کے باوجود لوگ اس کے مکمل نقصانات اور اس کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل سے صحیح طور پر آگاہ نہیں ہے اس آگاہی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کنٹرول پانا بھی مشکل ہے آج ہم موٹاپے کی وجوہات اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور موٹاپے پر قابو پانے کے لیے رائے جل وقت طریقوں پر روشنی ڈالیں گے ناظرین سب سے پہلے موٹاپے کی وجوہات کو سامنے لانا ضروری ہے موٹاپے کی عام وجوہات کچھ یوں ہیں نمبر ایک موروسی نمبر دو کھانے پینے کی عادات نمبر تین کسی دوائی کا رد عمل نمبر چار خواتین میں ڈلیوری کے بعد نمبر پانچ کام کاج کی نوعیت اور ذہنی رویہ ان وجوہات کی بنا پر پیدا ہونے والا موٹاپا جن مسائل کا باعث بنتا ہے وہ کچھ یوں ہیں نمبر ایک بے شمار ذہنی اور جسمانی امراض موٹاپا جن بڑے اور پیچیدہ امراض کا باعث بنتا ہے ان میں بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں اور جوڑوں کے امراض وغیرہ شامل ہیں جسم میں کالسٹرول اور فیس کی زیادتی ایسے زہریلے مواد پیدا کرتی ہے جو زندہ انسانوں کو قبر کے کنارے لے جاتے ہیں اسی طرح موٹاپا بہت سارے ذہنی اور نفسیاتی امراض اور مسائل کا بھی موجب ہے طبیعت میں چرچڑا پن اور بات بات پر غصہ آ جانا عام طور پر رپورٹ کیا جاتا ہے ناظرین موٹاپے کا دوسرا بڑا نقصان ہے قوت عمل میں کمی جی ہاں موٹاپے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ موٹاپے کے شکار افراد کے قوت عمل کھو بیٹھنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں ان کی موبیلٹی میں فرق پڑ جاتا ہے یہ ہر وقت سستی، کاہلی اور کسل مندی کا شکار رہتے ہیں اور اس وجہ سے زندگی کی دور میں پیچھے بلکہ بعض اوقات بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ان میں سے اکثر میں آگے بڑھنے کی طلب جوش اور ولولا کم ہو جاتا ہے تیسرا نقصان یہ ہے کہ جلد آنے والا بڑھاپا جی ہاں موٹاپے کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ موٹاپے کے شکار افراد بہت جلد بڑھاپے میں قدم رکھ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ریزرو انرجی تو اپنے موٹے وجود کو سنبھالنے اور حرکت دینے میں وقت سے پہلے استعمال ہو چکی ہوتی ہے اپنی ساری جوانی وہ مختلف امراض کا سامنا کرتا رہتا ہے یہ امراض بھی اسے قبل از وقت بڑھاپے میں دھکیل دیتے ہیں ناظرین ویسے بھی جب باڈی سٹرکچر پر اس کی استطاعت اس کی کپیسٹی سے زیادہ وزن ڈالا جائے گا تو وہ یقیناً قبل از وقت ایکسپائر ہو جائے گا چوتھا نقصان یہ ہے پرسنیلیٹی کا خاتمہ جی ہاں جسمانی آزاں میں عدم توازن انسانی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے اس سے نہ صرف دلکشی اور خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے بلکہ خود اعتمادی اور قوت ارادی بھی متاثر ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو کم تر محسوس کرنے لگتا ہے جبکہ متوازن غزہ اور صحت بند جسم کے مالک افراد کسی بھی طبقے زندگی سے تعلق رکھتے ہو وہ ہر محفل میں پسند کیے جاتے ہیں سراہے جاتے ہیں ناظرین موٹاپے سے پیدا ہونے والے چند مسائل پر نظر ڈالنے کے بعد آئیے موٹاپے کو کم کرنے یا کنٹرول کرنے کے مروجہ طریقوں اور ان کے فوائد اور نقصانات پر بات کرتے ہیں عام طریقہ جو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ کم کھانا یا لو کیلوری ڈائٹ ہے عام طور پر فاکہ کشی کو یا کھانا چھوڑ دینے کو موٹاپے کا علاج تصور کیا جاتا ہے حالانکہ اسے علاج نہیں بلکہ سلو پوائزننگ کہنا چاہیے جی ہاں آہستہ آہستہ زہر لینا ہمارے جسم کو ہماری روزمرہ کی مصروفیات اور سرگرمیوں سے مناسب طور پر عہدہ برا ہونے کے لیے جس توانائی یا جتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ نہ ملیں تو یہ جسم مستقل طور پر تھکان اور قسل مندی کا شکار رہتا ہے جو بلاخر کسی نہ کسی بڑے مرض کا موجب بن جاتا ہے لہذا کھانے کی روٹین کو بدلنا چاہیے کچھ اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان کا متبادل دوسری بہتر اشیاء استعمال کرنی چاہیے اور زائدل ضرورت کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے مگر ناظرین یہ بھی موٹاپے کا مستقل علاج نہیں ہے جیسے ہی دوبارہ آپ اپنی ریگولر ڈائٹ پر آئیں گے آپ کا وزن دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا لہذا مناسب خوراک کے ساتھ درست ایکسرسائز اس مسئلے کا حل ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ دوائیوں کا استعمال ہے سہل پسند افراد موٹاپے پر کابو پانے کے لیے ایکسرسائز کرنے کی بجائے مختلف دوائیوں کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں مگر اس طریقے راج میں سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ سننے میں آتے ہیں کوئی بھی میڈیسن کمپنی جتنے چاہے دعوے کر لے کہ اس کی پرادٹ کے مزرسرات نہیں ہیں سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی وزن کم کرنے والی دوائی مزرسرات سے پاک نہیں ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ عدویات کے مزرسرات فوراں سامنے آ جاتے ہیں اور کچھ کے چند سال ٹھہر کے اس کے بعد باری آتی ہے جسے ہم عام طور پر لیزر ٹریٹمنٹ کہتے ہیں آج کا لیزر ٹیکنالوجی بھی وزن کم کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اس میں لیزر کے ذریعے مریض کے جسم سے چربی کو پگھلایا جاتا ہے اور پھر انجیکشن کے ذریعے اس چربی کو باہر نکال لیا جاتا ہے یہ طریقہ علاج ایک تو مہنگا بہت ہے دوسرا یہ سائیڈ افیکٹ سامنے آیا ہے کہ چند گھنٹوں میں کئی پاؤن وزن کم کرنے سے ہارٹ بیٹ پلس ریٹ اور دوران خون متاثر ہوتے ہیں جو سیریس پرابلمز کا موجب بن سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کم کیا گیا وزن بہت جلد دوبارہ بڑھ جاتا ہے ناظرین چوتھا طریقہ یہ ہے کہ الیکٹرونک مسلس ٹیمولیٹرز این وائیبریٹرز اس طریقے میں الیکٹرونک آلات کے ذریعے مخصوص مسلس کو حرکت دی جاتی ہے جس سے وہ مسلس ایک تو سخت ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ ان کی فالتو چربی کم ہو جاتی ہے مگر یہ طریقہ علاج بہت لمبا اور سبر آزما ہے دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے کسی مخصوص مسل گروپ کو ہی حرکت دی جا سکتی ہے مگر سارے جسم کی ایکسرسائز اور ایکسرسائزرز ناظرین سلمنگ ایکسرسائزز کا ریزلٹ بہت مصبت اور دیر پا ہے اس سے نہ صرف وزن کم ہوتا ہے بلکہ جسم کی ساخت بہتر ہوتی ہے اور جسمانی آزام توازن خوبصورتی اور حسن پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ایکسرسائزز جسمانی توانائی اور کارکردگی میں اضافے کا بھی موجب بنتی ہیں مگر یہ ایکسرسائزز کسی باقاعدہ تربیت یافتہ انسٹرکٹر کی نگرانی میں کی جانی چاہیے ان ایکسرسائزز میں مدد لینے کے لیے جو ایکسرسائز مشینیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے جی ہاں ان مشینوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشینیں ایک آس درجے کے فرد کو اور اس کے قدو کاٹ کو اور اس کی ضروریات کو مدد نظر رکھ کر بنای جاتی ہیں جبکہ ہر فرد کی انفرادی ضروریات اور باڈی سٹرکچر مختلف ہوتا ہے لیکن اس کمی کو ایک اچھا انسٹرکٹر اپنی مشاورت اور تجربے سے پورا کر لیتا ہے چھتے نمبر پر ہے ریکی مٹاپے کے علاج یا دوسرے امراض کے سلسلے میں مختلف لوگ ریکی طریقہ عراج بھی استعمال کرتے ہیں اور بعض کیسیز میں اس کے نتائج حیران کن حد تک مصبت سامنے آتے ہیں ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے ریکی ہے کیا ریکی دراصل ایک کائناتی قوت بخش توانائی ہے اور اس توانائی کو مصبت کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں کسی بھی قسم کی دعائی نہیں کھانی پڑتی بلکہ ایک مخصوص طریقے سے مریض کے جسم پر ہاتھ رکھ کر اس توانائی کو اس مریض میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی شفاہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے دنیا میں کروڑوں لوگ اس طریقہ علاج سے وابستہ ہیں ناظرین ساتھوے نمبر پر آتا ہے یوگا وزن کم کرنے اور جسمانی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے مکمل جسمانی اور ذہنی صحت کے حصول کے لیے سب سے قدیم اور ہزاروں سال سے آزمایا ہوا علم یوگا ہے یوگا ایکسرسائزز نہ صرف آپ کو جسمانی طور پر صحت مند رکھتی ہیں بلکہ بہت سے امراض سے بچاؤ اور کم عمر اور نوجوان نظر آنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں یوگا ایکسرسائزز مخصوص آسنز اور مخصوص طریقوں سے سانس لینے پر مشتمل ہوتی ہیں یہ ورزشیں یہ ایکسرسائزز جسم کو توانا رکھنے والی ہوتی ہیں اور ان کا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ناظرین یہ بہت دیر پا اور لانگ لاسٹنگ طریقہ علاج ہے یوگا کی ورزشیں جسم اور دماغ کے ساتھ ساتھ روح کو بھی توانا رکھتی ہیں اور یہ ایکسرسائزز ایک مرتبہ سیکھنے کے بعد اکیلے بھی کی جا سکتی ہیں نمبر آٹھ ہپنوسس جی ہاں ہپنوسس جس سے آپ ہپناٹیزم کے نام سے جانتے ہیں ناظرین اگر موٹاپا کھانے کی غلط آداد کی وجہ سے ہے تو اس کا بہترین علاج ہپنوسس ہے اس طریقہ علاج میں مریض کو ہپناٹائز کر کے اس کے کھانے پینے کی آداد کو بدلہ جا سکتا ہے اس طریقہ علاج کو مغربی ممالک میں بہت مقبولیت حاصل ہے اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہیں ناظرین یہ تھا وزن کم کرنے کے چند اہم اور معروف طریقوں کا جائزہ اب ہم ان سوالوں کی طرف آتے ہیں جو عام طور پر ذہن میں اُبھرتے ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ آئیڈیل وزن کتنا ہونا چاہیے آئیڈیل ویٹ کتنا ہونا چاہیے ناظرین اس سوال کا جواب دینا انتہائی مشکل ہے کیونکہ آئیڈیل وزن کا تعلق عمر جسمانی ساخت جنس اور اس طرح کے دیگر اوامل سے ہوتا ہے لہذا ہر شخص کا آئیڈیل وزن دوسرے سے مختلف ہوگا لہذا اس کے لئے آپ نے ڈاکٹر یا فٹنس انسٹرکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مہانہ کتنا وزن کم کیا جا سکتا ہے اور کتنا کیا جانا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ وزن کم تو دس سے پندرہ کلو تک بھی کیا جا سکتا ہے مگر میرے نزدیک یہ نقصان دے ہے وزن کم کرنے کی مہانہ رفتار تین سے پانچ کلو تک مناسب ہے اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کم کیے گے وزن کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اس کا جواب ہے ہاں جسمانی ایکسرسائزز مثلا یوگا سلمنگ ایکسرسائزز اور ریکی یا ہپنوسس وغیرہ کے ذریعے کم کیے گے وزن کو برقرار رکھا جا سکتا ہے مگر اس کے لئے لائف سٹائل میں تبدیلی لانا ہوگی ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں روزانہ کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین یہ سوال بھی کافی مشکل ہے کیونکہ ہر فرد کی جسمانی ساخت کے علاوہ اس کا طرز زندگی بھی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے لہذا اس بات کا تائین کہ اسے کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے اسے سامنے رکھ کر کیا جائے گا اس کی ضروریات زندگی کو اس کے لائف سٹائل کو مگر ایک عام سادہ سا اصول یہ ہے کہ باڈی ویٹ ملٹی پلائی تھرٹی یعنی اگر آپ کا وزن ساٹھ کلو ہے تو ساٹھ زرب تیس اٹھارہ سو آپ کو روزانہ اٹھارہ سو کیلوریز کی ضرورت ہے اگلا سوال کس طرح کی خوراک میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ نیٹ سے معلومات ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا خوراک کا ایک متوازن قسم کا بیلنس چارٹ بنا سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں ناظرین یہ تھی موٹاپے کی وجوہات نقصانات اور کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے ان طریقوں کے فوائد اور نقصانات بھی آپ نے دیکھ لیے اب ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کر آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ آپ کے لیے کون سا طریقہ عراج بہتر اور موثر ہے مزید تفسیرات کے لیے اپنے ڈاکٹر یا فٹنس انسٹرکٹر سے مشورہ کریں Thank you very much